بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیک ویڈ اور دو ویڈو کی ایک اور نیو ویڈیو دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل ٹیک ویڈ اور دو ویڈو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب پر سکتا ہے مزید ایسے ہی اچھے چھوڑ معلومتی ویڈیوز کے لئے تو دوستو آج سپریم کمینٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں تقریباً بائیس سے چھبیس فیصلے آ چکے ہیں جو اس وقت تک آ چکے ہیں وہ چوبیس آ چکے ہیں اور مزید ہو سکتا ہے شام تک کچھ دوسرے آ جائیں تو آپ کے ساتھ میں دو سے تین ایسی چیزیں شیئر کر رہا ہوں یہ یکم اکتوبر کے بعد اگر آپ مسکرائب انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آئیں گے تو آپ کو وہ ضروری کرنی پڑیں گی اور آپ کے ساتھ یہ ہوں گی سب سے پہلے تو پی سی ایسی ٹیسٹ آپ کا ہوگا مسکرائب انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر اگر آپ زمینی راستے سے آئیں گے اگر دبائی کے راستے سے آئیں گے یا یمن سے آئیں گے یا پھر سعودیہ سے آئیں گے یا پھر کسی سیا پورٹ سے آئیں گے تو آپ کو پی سی ایسی ٹیسٹ اپنے ساتھ میں لے کرانا پڑے گا اگر آپ فضائی رستے سے آئیں گے اگر آپ بزریا جہاز آئیں گے تو آپ کا جو پی سی آز ٹیسٹ ہوگا مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر کیا جائے گا اور اگر زمینی رستے سے آئیں گے تو آپ کو ساتھ لے کر آنا پڑے گا اپنا ٹیسٹ کی ائرپورٹ اور فیلحال یکم اکتوبر کے بعد میں مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ ہی انٹرنیشنل فلائٹوں کے لئے چالو ہوگا چھوٹی سی معلومتی ویڈیو باقی فیلحال اوپاس کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے جو ریگل اور جو پان سال کے بعد میں اوپاس کھلتے ہیں اس کی نہیں ہے یہ دوسرا رول ہے کہ جب آواز سے کافی ارسے پہلے سبریم میٹی نے بتایا تھا کہ جن بھی کامپنیوں کو مجودہ حالات میں خسارہ ہوا ہے نقصان ہوا ہے وہ اپنے آدمی واپس کر سکتے ہیں کینسل کر سکتی ہیں لیکن ان کے جتنے بھی بات بات ہے وہ ادا کرنے ہوں گے اور جو دوسرے جو بھی سلطنت چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اگر ان کے اوپر فائن بھی ہے کچھ بھی ہے تو وہ ان کو معاف کر دیا جائے گا لیکن وہ دوبارہ امان میں انٹر نہیں ہو سکیں گے پوری زندگی کے لئے تو جیسے انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ دوسری معلومات آئے گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی دوسری معلومتی ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ